امن خطبات اویلے بلائن کے پاس یہ اپنی بات کنوے کر سکتے تھے لیکن نہیں کر سکے یہ اور جمعے کے خطبات بھی لوگ جو ہیں وہ این وقت پہ مسجد کے اندر آتے ہیں سننے کے لیے اب یہ والا جو پورشن ہے یہ آل لیڈی طائر اشرفی صاحب نے خود مانا ہوا تھا کہ لوگ نہیں آکے ہماری بات سنتے اب وہی بات جب سائل عدیم بھائی نے ریپیٹ کی تو یہ ان کو کٹ گئی بات تو سیم ہی ہو رہی تھی لیکن وہ اسے اپنے اوپر کرٹیسزم انہوں نے سمجھ لیا پلس انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں آئنسٹائن ہے یا اسی طریقے سے دنیا میں جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کی لیگیسی کوئی آگے جماعتیں نہیں لے کے چل رہی نہ ان کے پاس کوئی پلیٹ فارم ہے ان کا اپنا کام بول رہا ہے اور لوگ پیشن کے ساتھ جو فیزکس کی فیلڈ کے لوگ ہیں وہ آئنسٹائن کو نیوٹن کو پریزنٹ کرتے ہیں اسی طریقے سے کیمسٹری کی فیلڈ کے لوگ اپنے بڑوں کا ذکر کرتے ہیں اور لوگوں کو انہوں نے اس اعتبار سے قائل کر لیے اور بات ٹھیک بھی ہے سائنس نے آج ہماری جو زندگی احسان کی ہے یہ ساری برکات ہمیں عجمیر شریف والوں نے تو نہیں دی ہیں نہ بغداد شریف والوں نے دی ہیں نہ دیوبان شریف نے اور نہ بریلی شریف نے یہ بچارے تو پوری زندگی یہی نہیں تحق کر سکے کہ سپیکر میں نماز ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے شروع میں تو ان کے افتاواجات اس کے اوپر آتے رہے تصویر کے مسئلے پہ آتے رہے اور اب حالت یہ ہے کہ یہ سپیکر اور تصویر اسی زمانے میں اشعولی تھانوی اور آمزہ بریلوی دونوں کے نزدیک حرام تھا اور آج ان کی لیگیسی جو لوگ لے کے چل رہے ہیں وہ گریجولی اس لیول تک پہنچے کہ سپیکر اور تصویر پہلے حرام ہوئی اس کے بعد پھر مباہ ہوئی پھر مستحب ہوئی اب واجب اور فرض ہو چکی ہے مولوی سٹارٹ نہیں ہوں نا جس سپیکر تو بغیر کیمرے تو بغیر اس کا مطلب ہے کہ علماء کو جو دور جدید کے تقاضے ہیں یہ سمجھنے میں عوام سے بھی زیادہ ٹائم لگتا ہے یہ سوچنے کی بات ہے نا اس کا مطلب ہے کہ عوام الناس کا انٹیلیکچول لیول ان سے زیادہ ہے عوام کو پہلے سمجھ آ جاتی ہے کہ بھئی یہ وہ تصویر نہیں ہیں جس تصویر کی ممانعت تھی شریعت میں چند انٹیلیکچول علماء بھی تھے علماء عرب مولانا مدودی ڈاکٹر اسرار ڈاکٹر طائر القادری یہ وہ لوگ تھے جو شروع سے ہی اس تصویر کو اس کٹیگری میں نہیں سمجھتے تھے لیکن جو آرثوڈاکس قسم کی جو روایتی سوچ ہے وہ تو شروع سے ہی ان چیزوں کے مخالف رہے اور آج اس کے بغیر سٹارٹ نہیں ہوتے موسیقی